میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت حسین تھی نہ صرف حسین تھی بلکہ حسن پرست پی تھی کبھی ٹی وی پر ترکی کے ڈرامے دیکھتی ان کے ہینڈسم ہیرو کو دیکھ کر میرے دل میں بھی ایسے ہی نوجوان ہیرو کی خواہش چاگنے لگتی ویسے تو زیادہ تر لڑکے خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر آنکھ چھپکنا بھول جاتے ہیں لیکن جب کبھی بھی میں اپنی ماں کے ساتھ بزار جاتی تو میں خوش شکل نوجوان کو دیکھ کر نظریں بدلنا بھول جاتی کبھی ان سے نظروں کا تصادم ہوتا تو انہیں مسکرا کر رسپونس ضرور دیتی ہمارے معاشرے میں بولے جانے والا یہ جملہ کہ ہسی تو لڑکی پھنسی مجھ پر ایک دم فٹ تھا انہی دنوں میری امی کی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے میری خواہش ساہر کی لیکن میں نے یہ بات ابو تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کروا دی وجہ یہ تھی وہ لڑکا ساملی رنگت کا مالک تھا اور میں ایسے نوجوانوں کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی امی میری بھولی بھالی اللہ میاں کی گائے تھی میں نے منع کیا تو کہنے لگیں جیسے تمہاری مرضی ان دنوں میری عمر سولہ سترہ برز تھی اچھے بھورے کی تمیز اور دنیا کو پرکنے کا ڈھنگ نہیں آیا تھا سوچوں میں پختگی نہ تھی کہ زندگی اور مستقبل کے فلسفے کو سمجھ تھی اچھی شکلوں پر مر مٹنے کو جی چاہتا تھا یہ عمر کا وہ دور تھا جب دل کو ساتھی کی تلاش ہوتی ہے میں بھی بے مقصد نہیں جھانکتی تھی نظرے کسی حسین ساتھی کی آرزو میں بیکرار رہتی تھی اور میری بھولی ماں میری نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی تھی تب ہی انہوں نے کبھی چھت پر جانے سے منع نہیں کیا ان کا خیال ہوگا کہیں آتی جاتی نہیں ہے ایک چھتی تو ہے کھلی فضاء میں سانس لے لے یہ اتوار کا دن تھا کافی دنوں سے سامنے والی بلڈنگ میں بلائی منزل پر جو فلور خالی تھا آج وہاں زندگی کے اثار نظر آئے ایک خوبرو نوجوان گیلری سے جھانک رہا تھا اچانک اس نے نظر اوپر اٹھائی اور مجھے چھت کی منڈیر سے اپنی جانب تک دے پایا بے اختیار وہ مائنی خیز انداز میں مسکرا دیا اور میں ایک دم سے پیچھے ہو گئی پر اب چین کہا تھا زیرا دیر بعد پھر جھانکا اس نے بھی خوش دلی سے ہاتھ ہلایا پہلے تو میں نے اس کی اس حرکت پر اسے گھور دیا اور چھت سے نیچے اتر آئی لیکن وہ نوجوان بہت خوش شکل تھا فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر میرے اندر بھی یہ خواہش جاگنے لگی کہ میری بھی کوئی لف سٹوری ہونی چاہیے اس لیے میں جب اگلے روز چھت پر گئی تو وہ نوجوان بھی اپنی گیلری میں کھڑا تھا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا پھر مجھے اشارہ سے یہ بتانے لگا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس بات نے تو میرے اندر پھول سے کھلا دیئے تھے عورت شاید فطری طور پر انہی باتوں سے بے وکوف بن جاتی ہے کوئی نوجوان خوش شکل لڑکا تعریف کر دے تو دل باغو بہار ہونے لگتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا میری مرتضی سے جان پچان بس ایسے ہی ایک جھلک سے شروع ہو کر ایک مکمل داستان پر ختم ہو گئی مگر میری زندگی کا یہ سفر منزل پا لینے کے باوجود بھی نامکمل رہ گیا ایک روز جبکہ چھت سے میں چھانک رہی تھی اور مرتضی مجھے اشارے کر رہا تھا میری شامت عمال میرے ابو صاحب گلی سے نمدار ہو گئے وہ گھر کی جانے با رہے تھے میں تو اپنی دنیا کی رنگینی میں کھوئی ہوئی تھی ان کے آنے کا مجھے احساس نہ ہوا لیکن ابو نے مجھے اشاروں کی زبان میں مرتضی سے گفتگو کرتے دیکھ لیا گھر آئے تو والدہ سے پوچھا کہ فرخندہ کدھر ہے امی نے لاپروائی سے کہا کہ چھت پر ہوگی یا یہیں کہیں ہوگی انہوں نے شانے بے نیازی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی اکبری بیگم کمال ہے تم جوان بیٹی کی ماں ہو اور تم کو خبر ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اگر چھت پر بھی ہے تو اس بھری دوپیر میں وہاں کیا کر رہی ہے ابو غصے سے بولے تو امی بھی تلمیلاسی گئی اب مجھے کیا خبر میں تو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوں کھانے کو چھوڑو اور بیٹی کی خبر لو چھت پر جاؤ دیکھو تو وہاں کڑکتی دھوپ میں کیا کر رہی ہے والد صاحب کی سخت تیور دیکھ کر امی اوپر آنے کو سیڑھیاں چڑھنے لگیں امی کے قدموں کی آواز پر میرے کان کھڑے ہو گئے میں خود جلدی سے سیڑھیوں پر پہنچ گئی کہ ان کے چھت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے چلو تمہارے ابو آ گئے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں میرا دل تو دھڑک اٹھا خدا نہ کرے مجھے ابو نے مرتضی سے اشاروں میں باتیں کرتے تو نہیں دیکھ لیا اپنے دل میں اگر چور ہو تو در تو لگتا ہی ہے دل بھی درست خدشے سے دھڑکا تھا ابو نے ڈان کر پوچھا کہ اتنی تپش ہے اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی کیا سامنے کی بلڈنگ میں تمہاری کوئی صحیحی رہتی ہے ان کا زومائینی جملہ مجھے تازی آنے کی طرح لگا اور میں نے جھر جھری لی میرے گلے میں گیرے سے بڑھنے لگیں بس مشکل سے میں نے کہا نہیں تو ابو بس اس قدر کہہ سکی وہ بھی اس وقت غصہ پی گئے لیکن ان کے دل میں جس خدشے نے سر اٹھایا تھا اس نے ابو کو فکر اور پریشانی میں مبتلا کر دیا والدہ تو میری کچھ تھنڈے مزاج کی تھی اور بالکل بھی وہ شکی مزاج نہ تھی جو کام ماں کا ہوتا ہے وہ بھی والد صاحب نے خود سر انجام دینے کی ٹھان لی دن رات مجھے بیانے کی چارہ سازی میں لگ گئے قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے خاندان میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ہے آتمی کسی جستجو میں اگر لگ جائےنا تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے ان کے ایک دوست کی تواسط سے والد صاحب کو میرے لیے مناسب رشتہ مل گیا ابو کی دوست کی بیگم ہمارے کھرائیں انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا جب والدہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو نے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے تو میں پریشان ہو گئی ماں سے تسلی کو کہا مجھے اس لڑکے کی فوٹو تو دکھائیے تب ہی ہاں کروں گی اگلے روز امی نے ایک فوٹو دکھائی موصوف کی شکل مجھے ایک آنکھ نہ بھائی ذرا بھی خوبصورت نہ تھا اوپر سے کچھ پختہ عمر کے لگتے تھے کہ سر پر بال بھی بہت کم تھے دیکھتے ہی میں نے فوٹو کو پرے پھینک دیا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا توبہ توبہ امی کیا آپ کو میرے لیے یہی آدمی پسند آیا ہے میں ہرگز بھی شادی نہ کروں گی بلکہ مر جانا پسند کروں گی امہ کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو مزید اس معاملے پر بحث کرنے سے روک دیا کہ تمہارے اببہ آ جائیں ان سے بات کروں گی اگلے روز جب اببو دفتر چلے گئے ماں نے کہا میں نے بات کی ہے اببو نے یہی سوال کیا ہے کہ بیٹی سے پوچھو انکار کی کیا وجہ ہے محض صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اصل شیع سیرت ہوتی ہے امہ سیرت کے ساتھ لڑکی لڑکے کی پسند کو بھی خاطر میں رکھنا پڑتا ہے تو کیا کوئی اور پسند ہے تیری بتا دے یہ بھی میں تیرے بابا سے پوچھ لوں گی سوچا موقع اچھا ہے ماں کے کان میں ڈال ہی دوں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ میں نے تو تم سے پوچھا تھا لیکن تم نے ہی اپنی پسند نہ بتلائی میں نے ذرا سا سرک ہو جایا اور پھر میں نے بات کا آغاز کیا وہ سامنے والی بیلڈنگ میں جو لوگ آئیں ہیں نا ان کا لڑکا ہے مرتضی مرتضی نام ہے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی کا پسند ہے اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اببا سے کہیں میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں میری بات سن کر میری والدہ نے سوالات کی بھرمار مجھ پر کر دی تھی کہ لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے کس خاندان سے ہے ارے بھائی کچھ تو معلوم ہو مجھے نہیں معلوم امہ میں اس سے ملتی تھوڑا ہوں بس چھت سے ہم بات کر لیتے ہیں وہ نئے لوگ آئے ہیں اور معلومات لینا تو اببا کا کام ہے وہ اپنا کام جانے امی نے اپنا کہا نبھا دیا میری پسند سے اببو کو آگا کر دیا اببو تو سخت غصے میں آگئے کہ میں سب جانتا ہوں مجھے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی فیملی نہیں ہے بلکہ ایک لڑکا تن تنہا رہتا ہے فلیٹ لیا ہے اس کے گھر والوں کا کیا اتا پتا معلوم کروں مجھے تو وہ سیرے سے ہی پسند نہیں ہے اوباش لگتا ہے اس کی فیملی بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے قبول نہیں ہوتا جو رشتہ میرے دوست کی تواسط سے آیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے تم بیٹی کو سمجھا دو کہ یہ تانگ چھانگ کا سلسلہ بند کر دے ورنہ ایسی مار ماروں گا کہ بچے گی نہیں اما مجھے کیا بتاتی اببو تو یہ سب بلند آواز کے ساتھ گرج برس کر کہہ رہے تھے اب ان کا کہا پتھر کی لکیر ہے اور مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے وہ کسی اجنبی سے رشتہ ہرگز نہیں کریں گے اگلے روز شام کو اببو کے دوست اور اس کے سابسادے تشریف لے آئے ان لوگوں کو والد صاحب نے چائے پر بھولایا تھا تاکہ امی بھی لڑکے کو دیکھ لیں اس سے بات چیت کر لیں کہ ماں کی تسلی بھی ہونی چاہیے والدہ نے بات چیت کر لی اور انہیں بھی وہ لڑکا پسند آ گیا بلکہ امی تو اب اس رشتے سے زیادہ متاثر ہو گئی جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے میں چھت پر گئی اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا پہلی ہی نظر میں مجھے وہ شخص بہت برا لگا جو کہ اس گھر کا متوقع دماد تھا اسی وقت سوچ لیا کہ جان دے دوں گی مگر شادی اپنے خوابوں کے شہزادے مرتضی سے ہی کروں گی جو اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا جیسے کسی ملکہ پرنس ہو جب ابلتے چشمے کو راستہ نہ ملے تو وہ پہاڑ کو شکر کر ڈالتا ہے میں نے بھی جلدی میں خط لکر مرتضی کی طرف اچھال دیا وہ دوڑ کر آیا اور خط گلی سے اٹھا لیا خط میں میں نے تمام باتیں بتا دی تھی کہ کسی طرح ایک بار ملو تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی شام کو اس نے گیلری سے قریبی پارک کی جانب اشارہ کیا دو انگلیوں سے گیارہ بجے کا وقت بتایا والد صبح دفتر چلے گئے میں نے کبھی امی سے نہ کہا تھا کہ کسی سہیلی کی طرف چانا ہے پہلی بار امی کی منت کی کہ مجھے میری سہیلی سے ملنا ہے وہ بولی ذرا کام سے فارغ ہو لوں تو چلتی ہوں تمہارے ساتھ آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے کام تو ختم ہونے میں ہی نہیں آتے تب تک ابو کے گھر لوٹنے کا وقت ہو جائے گا میری دوست کا گھر نزدیکی تو ہے ساتھ والے پارک کے پاس بولی ماں کو تو سمجھ میں نہ آیا میری منت سے باتوں میں آ گئیں بولی اچھا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لگانا ورنہ میں خود تم کو لینے تمہاری دوست کے گھر آ جاؤں گی خدا کا شکر کیا دوڑی ہوئی کمرے میں گئی جلدی سے لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل گئی پارک کا راستہ صرف پانچ سات منٹ کا تھا میں جب وہاں پہنچی وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا پہلی بار میں اس سے یوں ملی تھی رو برو ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا لیکن جس خوف سے یہ جرت کی تھی اظہار ضروری تھا اس نے کہا مجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا کہو تو تمہارے والد سے رشتے کی بات کروں ورنہ میرے ساتھ چلو اور کوٹ میں نکاح کر لیتے ہیں اب وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اسی لڑکے کو ہی رشتہ دیں گے جو ان کے دوست کا بیٹا ہے اب وہاں ہاں کر دی ہے تو پھر کیا کرنا ہے کوٹ میریج کچھ سوچ کر میں نے سر نفی میں ہلا لیا میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی دیکھو میں تن تنہا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں میں یہاں رہ رہا ہوں میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے نہ بزرگ کہ تمہارے اببہ سے رشتہ لینے آئیں البتہ دو ایک دوست ہیں وہ آ سکتے ہیں میرے ساتھ تم کہو تو رشتہ لے کر آ جاتا ہوں اس کی بات سن کر میں نے کہا بس رہنے دو اببہ کہیں گے کہ خاندان کا عطا پتہ نہیں اور چلے آئے ہو رشتہ مانگنے کیا رشتہ یوں تیہ ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے اببو ایسا ہی کہیں گے دو تین دن سوچ بچار میں گزر گئے ادھر امہ اور بابا میری شادی کے تذکروں میں لگے ہوئے تھے اور ادھر میں مرتضی کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے خواب بن رہی تھی آخر اس کی حمد دلانے پر ایک رات جبکہ امی ابو سو رہے تھے میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی مرتضی کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا یوں والدین کی بے خبری میں میں ان کی مرضی کی خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی مرتضی نے اس فاقی سے چند دن قبل ہی سامنے والا فلیٹ چھوڑ دیا تھا اور وہ دوسرے فلیٹ میں مجھے لے کر آیا جو کرائے پر لیا تھا مرتضی سے کوٹ میریج کر کے میں بہت خوش تھی لیکن والدین کو دھوکہ دینے کا میرے دل میں ملال تھا مگر اس وقت تو مجھے اپنی خوشی اور اپنے خواب زیادہ عزیز تھے مرتضی نے کوئی کمی نہ کی اچھا کھلایا پلایا روز شام کو سیر پر جاتے یہ فلیٹ ہمارے گھر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں تھا مجھ کو اپنی شوہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی محسوس نہ ہوئی لیکن اس بات کا علم بھی نہ تھا کہ میرے شوہر کا کام کیا ہے بس یہی کہتے تھے کہ ایک چھوٹا موٹا اپنا کاروبار ہے تم کو میرے کاروبار کی تفصیل جاننے کی کیا غرض تمہیں تو بس خرچے سے مطلب ہونا چاہیے وہ تو تم کو مل جاتا ہے چار سال سکون کے گزر گئے ایک بار مرتضی سے چھپ کر اپنی دوست کی گھر فون کیا اور کہا کہ میری امی سے بات کروا دو لیکن امی نے میری دوست سے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اب میں دو بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے اس کے برابر والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ نرس زبیدہ رہا کرتی تھی جب بچوں کی پیدائش ہوئی اس کو بلا لیتی تھی وہ میرے شوہر کی بہن بنی ہوئی تھی اور مرتضی اس کو زبیدہ آپا بلاتے تھے مرتضی ایک دن بیرون ملک چلے گئے اور پھر ان کی خبر نہ آئی آپا کو پتا تھا کہ وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں انہوں نے اس آدمی کی کھوج لگائی اور پوچھا کہ مرتضی کو گئے ایک ماہ ہو گیا ہے کوئی خیر خبر نہیں آ رہی تب اس نے بتایا کہ بیرون ملک غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے مرتضی پکڑے گئے ہیں اور ان کو وہاں قید کر لیا گیا ہے دیارے غیر میں سزا کاٹ رہے ہیں تین سال گزر گئے مرتضی لوٹے نہیں اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی دو چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا آپا خود بیوان تھی اور ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی بیچاری کی تنخواہی کیا تھی اس کی اپنی مشکل سے پوری ہو رہی تھی پھر بھی جہاں تک بن سکا زبیدہ آپا نے ہماری مدد کی آخر میری جمع پونجی زیور سب ختم ہو گیا میں فلیٹ کا کرایا دینے سے بھی کاسر تھی ایک روز مالک مکان نے میرا سمان باہر نکلوا دیا رہنے کا آسرہ بھی نہ رہا زبیدہ آپا نے رحم کھا کر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا مگر یہی کہا کہ اب تم خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا چارہ کرو میں تم کو مستقل سہارا نہیں دے سکتی نوکری کی تلاش کو نکلی میں گھرے لو کام کے لیے ملازمہ جیسی نوکری ہی کر سکتی تھی وہ بھی نہ ملی دو چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا جن کی وجہ سے کوئی مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھنے پر بھی تیار نہ تھا جبکہ بچیاں دودھ کے لیے روتی تھی ایک بار میں ایک گھر پہ ملازمت مانگنے گئی تو ان لوگوں کو دیکھ کر میں ششتر سی رہ گئی اتنے بڑے بنگلے کے مالک وہی لوگ تھے جہاں اببہ نے میرا رشتہ تیہ کیا تھا وہ شخص جس سے میرے رشتے کی بات ہوئی تھی وہ کروڑوں کا اکیلا وارث تھا مجھے یوں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کر ان لوگوں کے چہروں پر بھی ناگواری سی آئی تھی جب میں نے اس شخص کی بیوی کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی وہ مجھ سے بھی کئی گناہ زیادہ خوبصورت تھی مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا تھا میرے باپ نے میرے لیے ہیرہ چنا لیکن میں نے کانچ سے ہاتھ زخمی کر لیے میں وہاں سے باہر نکل گئی ایک اور کوٹھی میں ملازمہ ہونے کیلئے گئی یہ کسی فوٹوگرافر کا گھر تھا اس نے مجھے بغور دیکھا کہنے لگا اگر موڈلنگ پر تیار ہو جاؤ تو ملازمت مل سکتی ہے سرون کوارٹر بھی رہنے کو مل جائے گا تم بہت خوبصورت ہو ایسا چہرہ تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے چند دنوں میں ہی تمہاری غربت دور ہو جائے گی یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں کے لیے موڈلنگ اور ادھاکاری مایوب سمجھی جاتی تھی لیکن میری مجبوری تھی پیٹ میں روٹی تھی اور نہ سر پر چھت راضی ہو گئی اس نے میرے چند فوٹو لیے اور پھر مجھ پر دولت کے دروازے کھل گئے قسمت نے یوں مجھے موڈل گرل بنا دیا مجھ کو کسی شئے سے بھی زیادہ اپنی بچوں کا پیٹ پالنا لازمی تھا یہ میری اشد ضرورت اور مجبوری تھی پھر ان کی اچھی تعلیم کی خاطر روپےوں کی حاجت تھی میں دولت کمانے کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا اب میں ایک کوٹھی کی مالک تھی بچیاں بڑی ہو رہی تھی وہ اچھا کھاتی بہترین پہنتی اور عالی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہی تھی ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بھی بات کی پروانہ کی ان کے لیے گھر میں نوکر آیا خان سامہ تھے اور میرے وارڈ روپ میں نت نئے فیشن ڈیزائن کے ملبوسات تھے اب میں ایک نئی جگمک کرتی دنیا میں تھی جہاں امارت کی چکا چوند غریبوں کو شرماتی تھی دولت کی ریل پیل تھی میرے اشاروں پر مشہور مصنوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے پاؤں میں رکھتی تھی سب ہی کچھ مل گیا مگر نوید نہ تھے ان کی یاد میرے دل میں ہر دم چٹکیاں لیتی تھی مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی ان کے ساتھ گزارے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے جب شوہر سے جدائی کا خیال روح کو مجروح کرتا تو دل بے بس ہو جاتا وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی سات سال بعد زبیدہ آپا کے ہمراہ اچانک مرتضی آگئے زبیدہ آپا میرا گھر جانتی تھی ان کو سامنے دیکھ کر تو مجھے آنکھوں پر یقین نہ رہا تھا سوچ رہی تھی جب صبح بچیاں اپنے باپ کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا خوشی سے پاگل ہو جائیں گی نوید کو تمام رات میں اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی میں نے انہیں کہا کہ میں مجبور تھی اب تم آگئے ہو تو ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی میں موڈلنگ چھوڑ دوں گی اور اپنی بچوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤں گی ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے یقین تھا کہ مرتضی اب ہمارے لیے کچھ کریں گے مرتضی کہنے لگے کوئی بھی کام برا نہیں بشرت یہ کہ آدمی خود برا نہ ہو وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے لیکن ان کو اب بکار بیٹھنے سے غرض تھی کمانے سے کوئی سروکار نہ رہا تھا کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں سستانا چاہتا ہوں مجھے سانس لینے دو انہوں نے اتنا لمبا آرام کیا تھا کہ کمانے جوگے نہ رہے آرام کی سانس سے ہی راس آگئیں مجھے کہتے ہیں موڈلنگ نہ چھوڑنا اب اتنی محنت کر چکی ہو اپنے پیشے کو چھوڑنا مت وقت کھیرتا نہیں میں بھی اب عمر سیدہ ہوتی جا رہی تھی حسن میں وہ کشش وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ نئی خوبصورت ترو تازہ لڑکیاں آ رہی تھی ان کی مانگ تھی مجھ ادھیڑ عمر کا کیا کام ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا ہی بھلا تھا بچیاں بھی جوان ہو گئی تھی جب کمائی کا راستہ بند ہو گیا مرتضیٰ کو میں پھر سے جگانے لگی کہ بس اب بہت ہو چکا آرام اب تو کچھ کام کرو ہاتھ پیر ہلاؤ تم مرد ہو کما کر کھلانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے میں نے تو یوں ہی اپنی آدھی زندگی گوا دی ہے وہ میری زندگی کی بچی کچھی خوشیاں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب نوید نے مجھ سے کھل کر کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے کوئی کام نہیں آتا مجھے اب کمانے کی عادت نہیں رہی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو موڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں یہ بیٹیاں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نوخیز چیروں کی تو مانگ زیادہ ہوتی ہے تم آرام کرو یہ تمہاری جگہ لے لیں گی بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہن نکلے کیا اسی خاطر میں نے کٹھن راستہ چنا تھا اور اتنے کشت اٹھائے تھے اب میرے چمن کی ان نوخیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کیا یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا جب بھرم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں پر آج بھی یہ خالش میرے دل میں ہیں کاش کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے ہی میرے ساتھ زندگی میں یہ سب کچھ ہوا